عصیم احسان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخلہ صدق و آخرجنی مخرجہ صدق و اجعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ سبحان رب کا رب العزتی اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین شکریہ جناب چیئرمن آپ نے مجھے اس سنگین اور دلکھراش واقعے پہ بولنے کا موقع فرام کیا جناب یہ دلکھراش واقعہ سویڈن میں ترکیہ ایم بیسی کے سامنے پیش آیا قرآن پاک جو تمام انسانیت کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے راہ ادایت اور ذریعہ نجات ہے جناب اس مقدس آسمانی کتاب کی جو وہ کیا کہتے ہیں ان کا نام رسموس نامی کسی بدبخت بدعمال بد کردار بندے نے یا انسان نے جو قرآن پاک کی توہین کی ہے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام بنین و انسان انسانوں کی دلازاری کی ہے جو ایک خدا کی وعدانیت پہ یقین رکھتی ہیں جبکہ تمام مسلمان ان کے برحقس ان کے برحقس تمام انبیاء اکرام تمام آسمانی کتاب کا احترام کرتے ہیں کتابوں کا جناب میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کسی گاؤں میں جائیں یا میرے گاؤں میں جناب کسی ایک نامی مسلمان جو عملاً مسلمان نہ ہو اس کے سامنے میں ایک کتاب پیش کروں کہ یہ آسمانی کتاب ہے یہ توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے یا پھر یہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی یا زبور جو اس وقت ناپید ہے تو جناب وہ بندہ یا بندی بغیر سوچے سمجھے اس کتاب کو اٹھا کے چھومے گا اور اپنے آنکھوں سے لگائے گا اور اس بدبخت انسان کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم صلات و سلام علیہ کی پاکزگی کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دس احکامات جو کوئی تور پہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کا کتاب ہے تو وہ سریحاً غلط ہیں جس طرح جناب عزرت آدم علیہ السلام سے لے کر عزرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام تک این ایک ہی اسلام رہا ہے اور تک قیامت رہے گا البتہ جناب اللہ پاک نے ابن آدم کی میچیورٹی کے لیے میچیورٹی کو دیکھتے ہوئے ار ادوار میں ار ادوار میں ان کی اقلی بسات کے مطابق ادایت دیتے رہے اور جناب دین ایک ہی اسلام رہا ہے ار ادوار میں اسی طرح اللہ پاک کی ادایت رسول اور انبیاء کے ذریعے آتے رہے ہیں لیکن اس کی تکمیل جناب سردار کائنات کل لہائیں کائنات عزرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی صورت پہ مکمل ہوا اس آسمانی کتاب قرآن پاک کی جو انسانوں کی ادایت کا ذریعہ ہے اس کتاب کی بے عرمتی تمام انسانوں کی دلحازاری کا سبب بنا جناب اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جس طرح مجھ سے پہلے امارے کولیگز میرے بائیوں نے میری بینوں نے اپنے غم غصہ اور جذبات کا اظہار خیال کیا جناب قرآن پاک میں جو اصول بتایا گیا ہے ادفا باللتی احسن یعنی اگر برائی بھی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے احسن طریقے اختیار کرو جناب یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے اگر کوئی برائی بھی کرے تو اسے احسن طریقے سے جواب دو جناب اسی پہ میں اختتام کرتی ہوں Thank you Honorable Senator مشاہد حسین سید